کائنات کی تین مظلوم بیٹیاں نمبر ایک نبی کی بیٹی دربار میں حق مانگتی رہی نمبر دو علی کی بیٹی بازار میں ردہ مانگتی رہی اور نمبر تین حسین کی بیٹی زندان میں بابا کا سر مانگتی رہی آج تو آپ میں سے کوئی کچھ نہیں بولے گا کیسے بولے گا ارے آپ لوگ مرے ہوئے لوگو آپ لوگوں کے اندر دل ہی نہیں ہے اگر آپ لوگوں کے اندر دل ہوتا تو آپ لوگ ضرور فلسطین کے لئے آواز اٹھاتے جب آپ لوگوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے لئے آوازیں اٹھائی تو آپ لوگ اس گستاخی کے لئے کیسے آواز اٹھائیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی آتے تھے تو سر جھکا کر آتے تھے جہاں صحابہ کارام بھی چلتے تھے تو عدب کے ساتھ چلتے تھے کہ کہیں ان کے پاؤں کی قدموں کی آہٹ تیز نہ ہو جائے اور یہاں پر آج سعودی حکومت نے روز رسول کا تقدس پامال کیا ہے یہاں پر گاڑیاں کھڑی کی ہیں لیکن افسوس کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ مرے ہوئے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ دلوں میں چھوٹی چھوٹی بات رکھنے سے ہم اپنے بڑے بڑے رشتے خراب کر لیتے ہیں کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے اے اللہ آج محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے اس جمعہ کے صدقے ہمیں کربلا ہی دکھا دے وقت ملے تو ہماری دوستی کی کتاب کھول کر دیکھ لینا ہماری دوستی تمہیں ہر دوستی سے لا جواب ملے گی ایک میفل میں کسی نے کہا کہ عورت پاؤں کی جوتی کے بنابر ہوتی ہے یا عورت پاؤں کی جوتی کی ماند ہوتی ہے وہیں پر ایک درویش بابا جی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے صحیح کہا ہے کہ عورت پاؤں کی جوتی کے برابر ہے اس شخص کے لیے جو خود پاؤں کی ماند ہے لیکن عورت سر کا تاج بھی ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے جو خود کو پادشاہ کی ماند سمجھتا ہے آپ کا بیہیوئر آپ کی پرورش آپ کی نیت تیہ کرتی ہے کہ عورت پاؤں کی جوتی کے برابر ہے یا عورت سر کا تاج ہے ان سمپل وے اگر آپ گھٹیاں ہیں تو آپ کو عورت پاؤں کی جوتی کے برابر لگے گی اگر آپ ایک ریسپونسبل انسان ہیں آپ ایک پڑے لکھے انسان ہیں تو آپ کو عورت سر کا تاج لگے گی کچھ لڑکیاں پیسوں پہ نہیں مرتی بلکہ کچھ لڑکیاں ہجاب کی دیوانی ہوتی ہیں میں بددوا تو نہیں دوں گا لیکن تمہیں اگر لگتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ سہی کیا ہے تو خدا کرے یہ سہی تمہارے ساتھ بھی ہو دیکھ بھائی سیدھی سی بات ہے جو مولا علی کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں عورت کی فطرت میں ہوتا ہے شک کرنا اور اس شک کو دور کرنا ایک مرد کا فرض ہوتا ہے ہم آئیں گے تیری شادی میں آخر ہم بھی تو دیکھیں یہ نصیب والے کیسے ہوتے ہیں مرد کبھی نہیں چھوڑتا اور جو چھوڑ دے وہ مرد ہی نہیں ہوتا عدا مطلب نگاہ مطلب یار مطلب پیار مطلب بتا مطلب کہاں جاؤں جہاں جاؤں وہاں مطلب سب کو لگتا ہے کہ میری قسمت بہت اچھی ہے سب کو صحیح لگتا ہے کیونکہ میری قسمت میں تم جو ہو کرنی ہے خدا سے یہ دعا کہ تیری محبت کے سوا کوئی اور نہ ملے زندگی میں صرف تو ملے یا پھر زندگی نہ ملے کاش کوئی میرا بھی ہوتا جو کہتا کہ مت رو پاغل تیرے رونے سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے اے ابن آدم اگر اپنی بہنوں کے لیے شیر بننا جانتے ہو تو دوسروں کی بہنوں کو دیکھ کر کتے مت بن جائے کرو مولانا تاریخ جمیل صاحب پاکستان کی ہسٹری کے سب سے بڑے عالم گزری ہیں ماشاءاللہ بھی بھی زندہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا انہوں نے صرف یہ کیا تھا کہ اہلِ بیعت کی محبت کو انہوں نے ایکسپلین کیا تھا یا اہلِ بیعت کی انہوں نے سائیڈ لی تھی تو آپ لوگ نے ان کو شیعہ قرار دے دیا ایک بات بتاؤں قصور آپ لوگوں کا نہیں ہے قصور آپ کے اماموں کا ہے آپ کے مسجد امام کا ہے آپ ایک مسجد میں جاتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ایسا ہے آپ بولتے جی جی ایسا ہے آپ دوسری مسجد میں جاتے ہیں تو وہ آپ کا امام کچھ اور بتائے گا تیسری مسجد میں جائیں کہ وہ آپ کو مطلب یہاں کے ہمارے جتنے امام ہیں ان کے آپس میں بیان ہی نہیں ملتے آپس میں ایک ایک کوئی قصہ سنائے گا اس کی ہسٹری الگ بتائے گا ایک اپنا قصہ سنائے گا اس کی ہسٹری الگ بتائے گا ایک اپنا قصہ سنائے گا اس کی ہسٹری الگ بتائے گا یہ جو آج کل سب کچھ بیڑا غرق ہوا ہے یہ سب اماموں کی بدولت ہوا پڑے اگر ہمارے امام حج اچھے ہوتے تو ہم کبھی بھی یہ نہ بولتے تم شیعہ ہو تم سنی ہو تم وہابی ہو تم بریلوی ہو یہ ہمارے باتوں میں ہمارے ذنوں میں بات کس نے ڈالی ہے یہ آج کل کے کاریوں نے ڈالی ہے کسی نے کہا تھا کہ اکیسویں صدی کے کاری سب سے بڑے دین کے خلاف ہوں گے اور وہی بات ہے کروڑوں سر ہیں جنہیں بچاتی ہیں نمازیں جو بچائے نماز کو وہ سر حسین پر ہالی آپ کہاں پہ جا رہے ہیں فیلال تو گھر جا رہوں یا آئے کہاں پہ تھے بانی گالا واقعی مجھے تو نہیں لگ رہا سی ویو لگ رہا ہے آپ کو کراچی کا یہ کراچی کا سی لگ رہا ہے جیسے وہ بالکل سوپ بس گرمی کی وجہ سے سب کچھ درم بھرم ہو جائے سوس ہوئے ایک بات کہوں گا برا مت مانیے کا کہ اگر آپ ایک عورت کی عزت اپنی ماجد نہیں کرتے ہیں تو آپ سچ میں مر دیں کہہ رہا تھا وہ کہ جانو ویڈیو کال پر آؤ اور میرے خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ اسی کی بہن نکلی شامِ غریبہ شیعوں کی لڑکیاں یہ کرواتی ہیں اور کچھ گھٹیاں انسان یہ بھی بولتے ہیں کہ شیعوں کی لڑکیاں زنا کرواتی ہیں شامِ غریبہ میں وہ خدا کے بندو تم لوگ انسان ہو تم لوگوں میں انسانیت ہے تم لوگ تو مسلمان کہلانے کی بھی لائک نہیں ہو کسی کی معصوم بیٹی کو اتنے بڑے الفاظ اتنے آسانی سے بول دیتے ہو تمہاری روح نہیں کامتی یا تمہارا ضمیر تمہیں تھپڑ نہیں مارتا کیسے کسی کی بیٹی کے لیے اتنے بڑھ الفاظ اتنے آسانی سے بول دیتے کہ شام غریبہ میں شیعوں کی لڑکیاں میں بتا نہیں سکتا کتنے گھٹی الفاظ آپ لوگ یوز کرتے ہیں میں اکثر کومنٹس پڑھتا ہوں میرے دل کرتا ہے بس میں بول نہیں سکتا اس نے میری کیا کیفیت ہوتی ہے شیعوں کی لڑکیاں اور سنیوں کی لڑکیاں جو مرضی لڑکیوں کافر بھی ہونا تو آپ کسی کے لیے اتنے گندے الفاظ یوز نہیں کر سکتے اور خاص طورہ وہ بھی کسی عورت کے لیے یہ تو ہماری لیے بڑا سانت ہے کسی عورت قرار چلتے ہیں ہم لوگ دو منٹ میں اس کو بد کردار بنا کر رکھ جاتے ہیں میری ویڈیو زیادہ لڑکیاں دیکھتی ہیں میں بھی آپ کو بتاتا کہ آپ لوگ کیسے بولتے ہیں ایسے الفاظ خدا کے بندے کچھ خدا کا خوف کر رہے ہیں تم لوگوں نے آج لے کبھی دیکھے کہ شامع غریبہ میں شیعوں کی لڑکیوں کو سنا کرواتے ہوئے کس مو سے خدا کو جواب دوگے یا یہ مو لے کے جاؤ گے یہاں اس مو سے ہم نے یہ کومنٹس لکھے تھے یا اس مو سے ہم یہ باتیں کرتے ہیں کچھ خدا کے خوف سے ڈرو یار کبھی جا کے دیکھنا شامع غریبہ میں ہوتا کیا ہے حضول میں نیگٹیوٹی پھیلاتے ہو نیچے آگے کومنٹس میں کوئی کہتا ہے کہ صحابہ کرام کو یہ ہے تو کوئی کہتا ہے شیعوں کو یہ اوہ بھائی اپنا عقیدہ سٹرونگ رکھو سب کو مانو اپنا عقیدے کو سٹرونگ رکھو دیکھ بھائی صدی سی بات ہے جو مولا علی کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک بیٹی کو اپنے سسرال میں بیٹی جیسی امپورٹنس نہیں دی جاتی آپ نے بڑے سسرال والوں کو بولتے سنا ہوگا ہماری بہو تو ہماری بیٹی جیسی ہے یہ جو جیسی جیسا لفظ ہے کہ ہماری بیٹی جیسی ہے یہ اگر جیسی لفظ ختم کر کے صرف یہ بولا جائے یا یہ مان لیا جائے کہ ہماری بہو ہماری بیٹی ہے تو یقین مانیں نہ کبھی لڑائی جھگڑے ہو نہ کبھی گھروں میں فساد ہو نہ کبھی کسی کی بیٹی کی زندگی خراب ہو اور نہ ہی کسی بیٹی کو سسرال کے لفظ سے نفرت ہو اگر یہ جیسی لفظ کو ختم کر کے بولا جائے کہ ہماری بہو ہماری بیٹی ہے تجھ پر حق جیتانہ اچھا لگتا ہے ایک تو ہی تو ہے جو اپنا سا لگتا ہے جو اپنا سا لگتا ہے